بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کناتے یہ تمبو اور نجانے کیا کچھ احتمام کیا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے سیاست وہاں بیٹھ کے تانے وہاں بیٹھ کے جھوٹ اور حکم یہ ہے کہ تم تعذیت کرو جس کا فائدہ ہے من عز اخاہ المسلم جو کسی مسلمان کی وفات پر تعذیت کرتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن جنت میں خلت فاقرہ سے نمازی گئی فالتعذیت کیا ہے اعزم اللہ اجرک و احسن عزائک و غفر لمیتک تعذیت کیا ہے ان للہ ما آخذ و له ما عاطا و کل شیل جلو مسمع فلتصبر والتحتسل بھائی اللہ کا مال تھا اللہ لے گیا ہے ہر چیز کے وقت مقرر ہے تم مسبر کرو میرے بھائی اور عجر کی امید رکھو کہاں گئی وہ روایت کننا نعد الاجتماع فی اہل المیت وصنع الطعام من النیاحہ میت کے گھر جمع ہونا کھانے پکانا یہ وہ نوحہ ہے جو اسلام سے پہلے تھا اسلام نے آکے منہ کر دیا اسی آیاتی ایک روایت کہیں گے دیکھیں روایت ہے لَا تُحِدُّ الْمَرْعَةِ اِلَّا سَلَاسَتْ اَيَّمَ لَا تُحِدُّ الْمَرْعَةَ عورت جو ہے وہ احداد نہ کرے تین دن سے زیادہ سوائے اپنے خامن پر خامن جب فوت ہو تو چار مہینے دس دن عدت گزارتی ہے زیب و زیرت اختیار نہیں کرتی احداد کا معنی جسی بخاری کی روایت بھی ہے ابن حجر کیا کہتے ہیں تَرْقُ الزِّينَ وہاں کھانے پکانے کا کہاں سے تذکر آئے ہیں اور آج اس کے لئے لفظ بولا جاتا ہے کیا کہتے ہیں جی بھورے پہ بیٹھ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں نراز نہ ہوئے گا ابنیا مسئلہ ہے پوچھئے گا ضرور کہاں لکھا ہے منحج کتاب و سنت آپ کا یہ تعذیتی ریفرنس کیسے ہم مرقد کرتے ہیں لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراسی مرفیہ خانی سے اللہ کے صلی اللہ منع کیا تو سندین لے آئے ہیں حق یہ ہے جنازے میں شریک ہونا چاہیے تڑپ ہو خاش ہو دو اہت پہاڑ جتنی نیکیاں لینی ہیں جب جنازہ بھی پڑھیں گی اور دفنانے کے بعد آپ واپس آئیں گے اگر اکھیلہ جنازہ بھی پڑھ لیا تو مسلمان کا حق ہے جو ادا ہو گیا ادھر حق ادا ہوا ادھر ایک اہت پہاڑ جتنی نیکیاں نام اعمال میں ڈیپوزٹ ہو گئی اس نیت سے کمی جنازہ نہ پڑھیں میں نہ گیا تو نراز ہو جائیں گی کچھ نہیں ملے گا اس نیت سے کمی جنازہ نہ پڑھیں میری حاضری بڑی ضروری ہے تیری حاضری ضروری نہیں میرے بھائی تیری نیت کا خلوص ضروری ہے اپنے آپ کو لائم پہ لاؤ ایک مندہ حاضری بھی دے دے ایک مندہ وہاں چلا بھی جائے اور واپس آئے اور محروم واپس آئے اس سے بڑا بھی کوئی نکام انسان ہے نیت کرو یہ مسلمان بھائی کا حق ہے اور اس کے بدلے میرا رب مجھے ایک اہو پہاڑ جتنی نیکیہ دینے والا ہے اس غرض سے انسان کو جانا چاہیے